اسلام علیکم برسو گائز آج کی جو ہماری ویڈی ہے وہ سپیشلی ایورسیز کیلئے آپ لوگ پتا ہے کہ آپ لوگ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو اپن کرواتے ہیں اور وہ ایک سنگل کرنسی میں اپن ہو سکتا ہے چاہے آپ یو ایس ڈالر میں کروائیں ایرو میں کروائیں پاؤنڈ میں کروائیں یا پاکستانی روپیز میں کروائیں لیکن اب آپ کو میزان بینک کی آفر دے رہا ہے کہ آپ لوگ چاہے ہیں وہ ملٹی کرنسی اکاؤنٹ اپن کروا سکتے ہیں ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگ یو ایس ڈالر کو بھی اور پاکستانی روپیز ایروز اور پاؤنٹ ساب کو ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر منج کر سکتے ہیں تو یہ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا تھوڑی لمبی ویڈیو لیکن آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کریں اس لنک پہ آ جانا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ دیکھ ناو پہ آپ لوگ نے کلک کرنا چاہے آپ لوگ روپیز اکاؤنٹ پہ کریں یا پھر واریجن کرنسی پہ کریں دونوں پہ آپ کے پاس اپچن جو آگے آئیں گے وہ سیم ہی ہونے والے ہیں اب یہ آپ کے پاس چار اپچن آ چکی ہیں کانڈلی سلیکٹ یور اپچن تو یہاں پہ نیو اکاؤنٹ ہے ریٹ رائی سیونگ فارم اس کے بعد جی سنگل کرنسی اکاؤنٹ یا پھر ملٹی کرنسی اکاؤنٹ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ملٹی کرنسی اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں تو اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے انڈیویجل آیا یا پھر جائنٹ ہے انڈیویجل کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ اور جائنٹ ہے یعنی دو تو انڈیویجل پہ کلک کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ نے کرنسی سلیکٹ کرنی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے یا سیونگ سیونگ کروانا ہے تو آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے ہم فار اگزیمپل کے لیے کرنٹ پہ کلک کر لیتے ہیں کہ جی میں پاکستانی روپیز میں اور یو ایس ڈ گیلر میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں اس پر سلیکٹ لیا اس کے بعد آپ کی آ جائیں گی پرسنل انفارمیشن اپنا نام ای میل ایڈریس جنڈر آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد آئی ڈی ٹائپ آپ کے پاس آئی ڈی کون سا ہے سی این ای سی اے نائی کاؤپ ہے یہاں پھر پی او سی اے پاکستان اوریجن کارڈ آئی ڈی کارڈ آپ لوگوں نے لکھنے آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ایک سپاری ریٹ کیا ہوگ اس کے بعد آپ کی ایشو ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس جو بھی آئی ڈی کارڈ نائی کامیو پی او سی ہے جو بھی ہے اس کے بعد پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ کی ایکسپاری ڈیٹ موبائل نمبر ویڈ کنٹری کوڈ لکھنا یہ نہیں کہ زیرو تین سو آپ لوگوں نے لکھنا بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پلاس ڈال کے نائنٹی ڈو ڈالنا ہے اور تھری ہنڈرڈ تو شروع کرنا ہے مطلب اگر آپ کا نمبر ہے تین سو پنتالیس تو تین سو پنتالیس ہوگر تین سو اکتیس ڈالنا زیروں آپ لوگوں نے ہی ڈالنا اور پلاس 202 آپ لوگوں نے سٹارٹ پر ڈالنا ہے او پی ایف نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو چھوڑ دیں اگر آپ لہر دیس کو اس کے بعد فادر نمبر نمبر نیم ہے سوری اس کے بعد مدر کا پورا نام جو آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ پر ہوگا آپ کی مدر کا نام وہ ڈالنا ہے آپ لوگ نے ڈیٹ آف ڈالنی آپ لوگوں نے جنڈر آف کنٹری آف برت آپ کی کونسی ہے سیٹری آف برت کونسی ہے آپ اس کے بعد پرائمری ن نیشنلٹی آپ کے پاس کون سی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ تو وہ لوگ ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس سیکرٹی اگر نیشنلٹی موجود ہے تو اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن لیول کون سا ہے وہ آپ لوگ نے جہاں پہ سیلیک کر لینا ہے ریزیڈنس ٹیلی فون نمبر جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے آفیس کا ریفون نمبر اس کے بعد دی ریسیڈینسل اڈریس آپ کا وہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ہاؤس فلیٹ نمبر ڈالنا ہے آفیس نمبر ڈالنا ہے سوٹری ڈالنی ہے سیٹی ڈالنا ہے اس کے بعد سیکٹر بلاگ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ ڈالیں گے آپ کے صوبہ کون سا ہے آپ کا اس کے بعد سیٹی کون سا ہے زیب کوڈ آپ کے پاس کون سا ہے آپ کو گوگل کر کے مل لے گا آپ کے جہاں پہ بھی رہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد آپ کوپیشن آپ کا کیا ہے آپ سیلریڈ پرسن ہے جی سیلف ایمپلائیڈ ہے یا ہاؤس فائف ہیں جو بھی آپ لوگوں نے سلیک کرنا ہے ڈیزیگنیشن آپ کا کیا ہوگا منتلی انکم آپ کی کتنی ہے اور آپ کی یو ایس ڈالر میں یا یو ایس ڈالر میں سلیک کر لیں اگر پاکستانی میں ہے تو پاکستانی میں کر لیں لیکن آپ زیادہ باہت ہے فوریجن ہے تو آپ کی یو ایس ڈالر میں ہی یہاں پہ کاؤنٹ کی جائے گی اس کے بعد جی پلیز پروائیڈ ڈیٹیل آف دی اکاؤنٹ یو آر مینٹیننگ آؤٹسائیڈ پاکستان یعنی اتبون اکاؤنٹ کی آپ لوگوں نے انفرمیشن دینی ہے جو کہ آپ لوگ پاکستان سے باہر مینیز کر رہے ہیں اگر آپ کے وہاں پہ باہر میں کوئی اکاؤنٹ ہیں تو ان کا نام بینک آئی بین نمبر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے آپ لوگوں نے دونوں ڈالنے ہیں یہاں پہ اس کے بعد جی یہاں پہ آپ کو فار ڈیٹیل ریکارڈنگ پرپس تو آپ لوگوں نے پارٹ ون یا آپ کا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ پیدا جی کنٹری ٹیکس ریزیڈنسی وہ آپ لوگوں نے ٹیکس ریزیڈنسی بھی بتانا ہے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی ٹیکس آئیڈینٹی نمبر آپ لوگوں نے ڈیلنا ہے اس کے بعد پلیز یو کیناٹ پروائیڈ ٹی این پلیز سلیکٹ ریزن اے بی سی تو آپ لوگوں نے ریزن بھی یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے اب یہاں پہ اے بی سی اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مہا پہ ٹیکس دیتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے انفارمیشن دیئے کہ پلیز کمپلیٹ دی فالوینگ ہے کنٹری ان ویچ یور ریزیڈنس آف ٹیکس پرپس انڈ آپ کس کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں اگر آپ کا ٹیکس آئیڈنٹی نمبر ہوگا تو آپ لوگ دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کسی بھی ریزن کی ویسے تو یہاں پہ تین کٹیگری دیو ہیں اے بی اور سی اے کا مطلب ہے کہ دس کنٹری ویر دی اکاؤنٹ ہولڈر ایز لائیبل ٹو پی اور ڈاز ناٹ ایشو ٹی این آن اٹس ریزیڈنس تو یہاں پہ کچھ انفارمیشن آپ لوگ نے دینی ہے بی پہ ہے کہ دی اکاؤنٹ ہولڈر ایز ادر وائیز اینیبل ٹو اپ ڈاز ناٹ اٹی آئی نمبر کے اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ ٹی آئی نمبر نہیں لے پایا ہے ٹیکس انڈ ایڈیفکیشن نمبر تو او ریزن آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنی ہے سی کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے ٹی آئی نمبر ضروری نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ نے یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ ڈیو ایس میں رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ تین سوالوں کے جواب بھی دینے ہوگے اور یو یو ایس پرسن یہ آپ لوگ پڑھ لینے سارا اس کے بعد ڈو یو ایس کنیکشن وہ آپ لوگ نے یہاں پہ پڑھ لینے نمبر اس کے بعد آپ لوگوں نے i-accept پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ٹرم دن کنڈیشن ہے اس کو آپ لوگوں نے اوکے کرنا ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پر کتنے عرصے باد لینئے سٹیٹمنٹ ہافیر بعد منت بعد بات قوارٹر بعد وہ آپ لوگوں نے یہاں پر ای میل ڈالنی ہے اور اس کے بعد ای سٹیٹمنٹ جہاں وہ ڈیلیوری اپشن آپ لوگوں کا ہوگا تو ڈیریکٹلی آپ کی سٹیٹمنٹ جائے وہ اتنے عرصے بعد جو آپ لوگ سلیک کریں گے آپ کے ای میل پر ڈیلیور کر دی جائے گی ادھر ڈیٹیل کے اندر آپ کا جو ہے وہ سورس آف انکم کتنا ہوگا پرپس آف اکاؤنٹ کیا جی انویسمنٹ ہے اس کے بعد ڈیپوزٹ فرکوینٹری آپ لوگ مہینے میں کتنی ٹرانزیکشن کریں گے کتنی اماؤنٹ ریس کریں گے کتنی اماؤنٹ کتنی ویڈراول کریں گے آپ لوگ اور کتنی اماؤنٹ ویڈراول کریں گے یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اوٹی پی دی جائے گا آپ کی میل کے اوپر وہ آپ لوگ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کیپچہ آپ لوگ نے لکھنا ہے اور یہ آپ لوگ نے یہ ڈیکلیوریشن کنفرم کرنی گے ساری وہ سب میٹ کریں گے تو ویڈینا 48 آورز آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا سو یہ گائز ملٹی کرنٹری اکاؤنٹ ہے آپ لوگ تین چار صاحب صاحب کو سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو سیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی سمجھ نہیں آئی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت پولے کا بہت شکریہ